سلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فرحہ اقرار نے اقرار لسن سے طلاق لے لی طلاق کی بڑی وجہ بھی سامنے آگئی فرحہ اقرار نے اہم رازوں سے پردہ بھی اٹھا گیا تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹرپ ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ اقرار لسن اب پہلی اور تیسری بیوی کے ساتھ زیادہ وقت سبین کرتی ہیں اور تیسری اور پہلی بیوی ایک ہی گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتی ہیں لیکن فرحہ اقرار نے اس بات کی شکایت بھی کی ہے اور انہی اس بات پر افسوس بھی ہے کہ اقرار لسن نے بغیر مشرق کیے تیسری شادی کر لی تھی مزید فرحہ اقرار نے اہم رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اقرار لسن نے تیسری شادی اپنی پہلی بیوی قرتل این کے کہنے پر کیوں کیونکہ قرتل این فرحہ اقرار سے سوطن کا بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ فرحہ اقرار بھی قرتل این پر سوطن بن کر آئی تھی اس بات کا پورا بدلہ لے لیا جو فرحہ اقرار اب دپریشن کا شکار ہو چکی ہیں ان کا یہ تک کہنا تھا کہ ایک شادی شدہ شخصے سادی کر کے پچھتا رہیں لیکن اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اقرار لسن چار شادیاں کریں یا پھر پانس کیونکہ جو شادین انہیں کرنی تھی جو مجھے تقلیق دینی تھی اقرار لسن وہ دے چکی ہیں وہی پر اقرار لسن اپنی بیوی کو الادناہ ہونے کا تانہ بھی دیتی ہیں اس بات پر فرحہ اقرار کافی پریشان ہو چکی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اقرار لسن سے الہدگی کا سوچ رہی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے بعد طلاق تک بھی پہنچ چکی ہے مزید بتا دیں کہ اقرار لسن اور گروسہ اقرار کے دنمیان الہدگی کی بات جیسے ہی پہنچی وہی پر فرحہ اقرار نے یہ بال شیئر کر دی کہ اقرار لسن نے اپنی بیوی کو ذہنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے مزید اس بارے میں بتا دیں فرحہ اقرار نے یہ تک کہا کہ عورت مرد کے بہت سارے افیرز پرداز کر لیتی ہے لیکن ایک اور عورت اپنے اوپر سوطن برداشت نہیں کر سکتی ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہے کیا اقرار لسن نے ٹھیک کیا جا نہیں فرحہ اقرار کو طلاق لے لینی چاہیے جا نہیں اپنی رائے کا ازہاد ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نائیو